پاکستانی فوج کو پاکستان کا سب سے زیادہ باثر اور منظم ترین ادارہ سمجھے جاتا ہے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے نومبر میں ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جانشینی کے لیے چند نام گردش میں ہیں جو اس وقت پاکستانی فوج میں مختلف ذمہ داریاں نباہ رہے ہیں لیفٹین جنرل ازر عباس نے آرمی چیف کی تقرری کے لیے موجودہ امیدواروں میں بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کارفرد ہیں اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں آپریشن انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں اس سے قبل وہ دس کور کی کمانڈ کر چکے ہیں دس کور راولپنڈی میں تائنات ہوتی ہے لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس ان سب پوسٹنگ کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ بہخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس دوران لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس دس کور کی کمانڈ کر رہے تھے اس دوران بھارت اور پکستان کے افواج دوزار تین کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی مائدے کے احترام کا مائدہ ہوا تھا اس مائدے پر عمل درامت کو یقینی بنانا لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس کی ذمہ داری تھی لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس ماضی بھی انفینٹری سکول کوئٹا کے کمانڈر رہ چکے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل رائل شریف کے پرسنل سٹاف افیسر بھی تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آلہ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے اپنے اسی عودے کی وجہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر دوست مالی کی عالی قیادت سے بھی ملتے رہتے ہیں وہ مری میں تائنات بارہ انفینٹری ڈوین کے بھی کمانڈ کر چکے ہیں جہاں ازاد چمہ کشمیر ان کی ذمہ داری کے علاقے میں شامل تھا اس طرح کی نزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی